سلام علیہ الرحیم آج کا آپ کا ٹوپک ہے سپرمیسی آف ڈی پاریمنٹ سپرمیسی آف ڈی پاریمنٹ ان یوکے کانسٹیٹویشن جس میں دیکھنا ہے کہ جو سپرمیسی آف ڈی پاریمنٹ ہے اس کا کیا کردار ہے یوکے کانسٹیٹویشن نہیں تو اس میں جو پاریمنٹ ہے اس سے مراد ہم لیں گے کہ مجلس سے ایک قانون ساز ادارہ تو جو لیجسلیشن کرنے میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ تصبر کیا جاتا ہے کسی بھی سٹیٹ میں اور یہ یونائٹڈ کینگم میں کانسٹیٹویشن میں جو ہے وہ پاریمنٹ کو جو اتیارات دیئے گئے ہیں وہ بہت وسیع ہیں جس سے ہم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سپرپیسی آف پاریمنٹ جو ہے یوکے کانسٹیٹویشن میں وہ کس طرح سے ہوگی ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے وہ انٹرڈکشن اس کا جو ہے یہ ہے کہ پاریمنٹ کینگو ایوریٹھنگ کہ پاریمنٹ جو ہر کام کر سکتی ہے بہت یہ ہے کہ پاریمنٹ کو منا سکتی ہے باکی اس کے افتیارات کا اپ اندازہ بنان سکتی ہے اس جملے پہ مارک رکھنے ٹاپک ہے اس کے بعد پاریمنٹ کو کر رہی ہے اس وقتی بھی تک مجھے اور ایسی بھی تک مجھے اور ایسی بھی تک مجھے اور ایسی بھی تک مکمل اور بسیر احتیار آرہا ہے ایک پارلیمنٹ کو یہ کانسیٹوشن دور دیرہا ہے The UK Parliament is the oldest institution in the field of legislation and has sovereignty and supremacy in the UK Constitution کہ یہ ایک United Kingdom میں ایک بہت ہی oldest institution کی حیثی رکھتی ہے جو legislation کرتی ہے اور ایک sovereignty اور سپرویسی کی حامل ادارہ تصبر کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے اختیارات میں ایک sovereign authority کا حامل ادارہ تصبر کیا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آردھے میں ڈسکس کرنا ہے پارلیمنٹ کے حدود و قلبت کیا ہے تو اس میں جو لفظ پارلیمنٹ یوز کیا گیا ہے UK Constitution میں اس میں ہم دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ سے مراد UK Constitution میں جو انسٹیٹوشن دیا گیا ہے ایک legislation کا ادارہ ہے تو legislation کا ادارہ جوہاں وہ کس طریقے سے legislation کرتا ہے تو جو UK Parliament ہے وہ کنسٹ کرتی ہے تین اس کے جو ہیں وہ کہلے کہ ایک ہاؤس آف کومن ہے ایک ہاؤس آف کومن ہے ایک ہاؤس آف لارز ہے اور تیسرا کمپوننٹ ہے اس کا ہاؤس آف کومن ہے جو کومن ہے کنسٹ کمپون، کنسٹ کنسٹ کرتی ہے ہاؤس آف لارز پر، ہاؤس آف کومن پر ایک ہے اس میں صورت کے اب یہ ہے کہ جو ہاؤس آف کومن ہے وہ اس میں جو نمائدیں سیلیٹ کیے جاتے ہیں وہ بیریکٹ عوام سے الیکشن کے ذریعے منتقہ ہوتا ہے اور جو ہاؤس آف لارز ہے داگل عمرہ اس کو کہتے ہیں اس میں جو ان کے کسٹمس ٹرڈیشنز کو مدر نظر رکھتے ہیں جو ان کا ایک فیملی بینگراؤنڈ کے حوالے سے جو لوگ سرکسز دے رہے ہوتے ہیں یا پروفیشنلی جو لوگ وہاں پر الیجیبل ہوتے ہیں میں آپ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ جو اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں خونس آف لارز کو آپ جاتے ہیں اس میں ہم بسکس کریں گے تو اس میں رکنی ارساد یہ ان لوگوں کی نمائد کی رکھتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے تیسر کمپنٹ ہے اس کا کنگ کا تصبر ہے وہاں پر کنگ جو ہے وہ وہاں پر کونسٹیوشنل ہیڈ آف دی سٹیٹ تصبر کیا جاتا ہے اس میں آپ بسک جانے کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی جو بھی وہاں پر مصبتہ قرون پیش کیا جائے گا جو بھی ایکٹ وہاں پر پاس ہوگا وہ پہنے جائے گا ہاؤس آف کومن میں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہاؤس آف لارڈ اس کو ڈیبیٹ ہوگی اس میں ہاؤس آف لارڈ میں دونوں ہاؤسز میں ڈیبیٹ ہوکے جب وہ لار پاس ہوگا ٹھیک ہے سیمپل مجورٹی سے اس کو دونوں ہاؤسز پاس کریں گے تو پھر وہ جائے گا کنگ کے پاس ایک فارمیلٹی ہے کہ کنگ نے اس پر اپنیا سینٹ دے ہیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ جو دونوں ہاؤسز نے پاس کیا ہوگا تو اس پر کنگ جو ہے اس کو سائن کرے گا پھر وہ ایک مصبتہ قانون کی حیثیت اختیار کر جائے گا پھر اس کو جو اس کی حیثیت ہے ٹھیک ہے وہ اختیار کر جائے گا اور وہ قانون جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ مصبتہ قانون جو ہے وہ انفورسیبر ہوگا کنٹری تو اب پارلیمنٹ کا آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا ساری یوک کے کانسیوشن میں گلیر ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بشتمن ہوتی ہے ہاؤس آف کامنٹے ہاؤس آف لارڈز اور ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کو سپرمیسی حاصل ہے سوڑرنٹی حاصل ہے یوکے کانسیوشن میں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس میں ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ کس طرح مختبر عالی کی حیثیت رکھتی ہے تو اس میں جو ڈیفرنٹ وہاں کے جو آؤٹرز کہلیں یا ہواں بھی یورسٹ کہلیں انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس کی صورتی کی حوالے سے اقارڈنگو پروفیسر کیت یہ صورتی آف پارلیمنٹ میانس کہ پارلیمنٹ is the supreme power of the state in the sense that it can make or unmake any law that code will obey its legislation not is there any power in the state capable of overriding curtailing or prescribing its authority کہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس طرح سے supreme power رہتی ہے یہ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے کوئی بھی قانون ختم کر سکتی ہے اور وہاں کی ادارتیں اس سٹیٹ کی ادارتیں جو ہیں وہ اس لیجسٹریشن کو جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو عوضہ کرنے کی مجاز ہے اس کو enforce کرنے کی مجاز ہے اب آ رہتے ہیں کہ کون کون سے جو پرنسپل ہیں جو کہ پارلیمنٹری سوبرنٹی جن سے جو ایام ہوتی ہے تو پارلیمنٹری سوبرنٹی really can't be understood by taking into consideration the following principles of the u.k. constitution the legislative sovereignty of parliament Election jest ایک دوسرے اس کو complete supermercid اس وقت اصل ہو جاتی ہے کہ جو ordinary laws ہیں تھے ان کی implementation through constitution جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کے بعد the dependence of the conventions upon the law of the constitution تیسہ اس میں جو اہم principle ہے کہ جیسے ہمارے لاؤسنہیں پڑھا تھا مینشنز کے ذریعے جو ایکٹ یا لارز یا ریولیشنز بنتے ہیں تو ان کو بھی کانسٹیٹوشن کے تابع ان کو ناقصر قمر کرانے میں بھی پارلیمنٹ اپنا اہم کا دار ادا کرتی اب کہہ رہے ہیں نیچر اور پارلیمنٹری سوبرنٹی کیا ہے کسی نیچر کیا ہے ان انگلید پارلیمنٹی ہے سپریم بیکاور یہ سوبر ہونے کی جو ایک حسوسیل یہ بھی ہے جس کی نیچر یہ بھی ہے کہ آسانی سے کسی بھی قانون کو پاس کر سکتی ہے کسی بھی قانون کو جو ہے اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے کسی بھی قانون کو جو ختم کیا جا سکتا ہے جو اس ملک پہ نافذل عمل ہے یا نافذل عمل کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا ہے جو پارلیمنٹ ہے اس کے اکتیارات اتنے وسیع ہیں کہ کوئی بھی لاغ جو ہے وہ انیکٹ کر سکتی ہے کوئی بھی لاغ امینڈ کر سکتی ہے کوئی بھی لاغ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یعنی یہ ایک سوبرن اتھاری لگتی ہے پارلیمنٹ اب ہم آگے دسکس کرتے ہیں نمبر وان دی رائیب تو میک اور انمیک اینی لاغ واتیور پارلیمنٹری سوبرنٹی امپلائیس فالوائنگ تری ٹھنگز اینڈ تو آلٹر اور ریپیل اینی لاغ کسی بھی قانون کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے آلٹر امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے اس پر ریپیل کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس میں نمبر وان جو ہے نو پرسن پرسن اور باڈی آف دی پرسنس ان یوکی ہیز آرائیٹ پرسن سیٹ آسائیڈ دی لیجسلیشن آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ نے جو لیجسلیشن کرنی ہیں اس میں کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو وہ سیٹ آسائیڈ کریں صرف پارلیمنٹ یہ ہی اس کو جو ہے وہ سیٹ آسائیڈ کر سکتی ہے and it was hard that ایک اور لوگ کےسلا تھا بھیتا ہے case of sheriff of middle sex it was had that court can not interfere with the matters and decisions of the parliament اس جو caseلا ہے اس میں یہ ہی رسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہاں کی جو عدلیہ ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں پارلیمنٹ کی جو سینلز ہیں پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں ان میں انٹریفیر کرسکے ہیں تو سیکنڈ اس میں اگر دیا تھوٹ یا پارلیمنٹ ایکسٹینڈ تو دی ایوری پورٹ آف بریٹش ڈومینین پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ کو اس قدر وسیع اختیار رات دے لیے گئے ہیں کہ جتنے بھی ڈومینین علاقائی وہاں پر اس کے ساتھ الہاب شدہ ریاستے ہیں یا اس کی جتنی بھی علاقائی جورسڈکشن ہے وہاں پر پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین جو ہیں وہ نافذل عمل ہو گئی ہیں اب ہم جو ہے کچھ ایکزیمپلز پورٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے ایکزیمپلز ہیں جو پارلیمنٹری سوپرمیٹی جو ہے اس کو کہلے کے تکریہ دیتے ہیں کہ یوکے پارلیمنٹ ہیز اٹینڈ سوپرمیسی گریجولی ویڈی پیسیج آف ٹائم اٹس سوپرمیسی می بی ڈسکسڈ انڈر ڈی فالوئنگ ہیڈز سوپرمیسی ایز رگارڈ ڈی پبلیک رائٹس سوپرمیسی ایز رگارڈ ڈی پرائیویٹ رائٹس کہ اس کی سوپرمیسی جو ہے وہ دو حوالے سے ڈسکس کی جائے گی پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن پارلیمنٹ کرتی ہے اس کی سوپرمیسی دو حوالوں سے ڈسکس کی جائے گی ایز رگارڈ ڈی پبلیک رائٹس سیکنڈ ایز رگارڈ ڈی پرائیویٹ رائٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوپرمیسی ایز رگارڈ ڈی پبلیک رائٹس کیا ہے جس میں مختلف قسم کے لاؤز وہاں پر اپنائے گئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے ایز رگارڈ ڈو پبلیک رائٹس جو ہے اس کو سوپرمیسی آسل ہے اس میں وہ حوالہ دیتا ہے بل آف رائٹس سیسٹین ایٹی نائن اب یہ بل جو ہے یہ پاس کیا گیا سیسٹین ایٹی نائن میں پر اینال بل یہ بھی چند ایٹی زیادی ہیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو اس پاس کالی کبیسی آسٹی سوٹی سے بیشتر پر ایٹی زیادی اور جب آنگ از کم ایٹی ایٹی وerteین کم بازد چند ایٹی یک رگارڈ ڈی پیالڈ کری پر ایٹی ایٹی زیادی آسٹی سوٹی پر ایٹی آسٹی است ڈی پر ایٹی عوٹی آسٹی ایلسی آسٹی آسٹی ایٹی روی کچند ایٹی کو مستسخم بیشترد سسپنسنگ with laws without the assent of parliament is illegal تو یہ جو صدر کا اختیار تھا کہ وہ سسپنٹ کر سکتا ہے یا اس کو کر سکتا ہے تو اس کو بھی اس میں پارلیمنٹ کے اختیارات کو تقویر دی گئی یہ ڈسائیڈ کیا گیا اس میں تو آگے ہے The Act of Settlement 1701 اس میں بھی جو پبک رائٹس سے اس کے مطلب رسائیڈ کر دیا گیا This Act shows that the king occupies a throne not because he was a member of the royal family but under parliamentary title اب یہ لفظ یہاں پر use کیا گیا ہے occupies a throne تھون ہوتا ہے کہ جو اقتدار شاہی ہیں اب اس میں انہوں نے public rights کو recognize کرتے ہوئے یہ prince پر set کر دیا کہ یہ جو king کو جو وہاں پر ایک حیثیت دی گئی ہے constitutional head کی یا وہ وہاں پر شاہی خاندان کر گیا تو شاہی خاندان کی وجہ سے نہیں اس کو دی گئی یہ پارلیمنٹ نے اس کو جو ہے اختیار دے گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ سے جو بھی بل پاس ہوگا اس پہ came جو ہے اس کی sent حصل کی جائے گیا تو یہ The Act of Settlement جو ہے اس میں اس پرنسپل کو مسائل کیا گیا ہے اسی طرح ہم آگے جا کے مثال دیتے ہیں Act of indemnity By virtue of these statutes Parliament legalized act of persons which when committed were illegal and thereby frees them from the liability arising out of the breach of the law تو indemnity جو ہے ایک امتناہ دے دیا ہے اس act کے ذریعے کچھ ایکٹ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو قانون کی نظر میں ان لیگر ہیں تو آگے وہ ایکٹ ہو گیا تو اس میں جو اس کو آگے کیلئے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی اس کے اوپر اسی طرح The Parliament Act of 1911 The Act curtailed the powers of the house of Lord All legislative powers relating to money bills was taken away from the house of lords اس میں کیا تھا کہ اس ایکٹ میں یہ سیٹل کر دیا گیا کہ house of lords جو تھا اس کو curtail کر دیا گیا اس سے money bill کی powers جو ہیں وہ لے لے گئے اب جتنے بھی وہاں پر money bill ہوں گے وہ پیش کر جائیں گے house of common تو اسی طرح The Statue of Westminster 1931 یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جو جتنے بھی انڈر دیس ایکٹ ڈی ڈومینین لیجسلیچر ورس گرانٹڈ فلی لیجسلیٹیو آثارٹی کہ جتنے بھی الہاق شدہ ریاستے ہیں یا جتنے بھی ڈومین اس کے ساتھ الہاق کیا ہوا ہے وہاں پر پارلیمنٹ کو ایک لیجسلیٹیو آثارٹی کی ایسیت حاصل ہوگی وہاں پر بھی وہی قانون سادنی کا عامل جو ہے وہ implement ہوگا جو پارلیمنٹ یوکی پارلیمنٹ میں پاس کیا جائے گا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا سیکنڈ کوشن ہے کہ اس کی سپرمیسی ایز ریبارڈ پرائیویٹ رائٹس اس میں اس کی سپرمیسی کس طریقے سے ہے تو اس میں ہے ایڈ میں ایڈج اینی انفینٹ اور مائنر آف فول ایج ایک یہ ہے ایڈ میں نیچر فلائز این ایلین ایڈ میں لیجٹمائز این انڈیڈیٹیویڈ چائلڈ اب یہ اس نے مثالیں دی ہیں پرائیویٹ رائٹس کے حساب سے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ کسی بھی اجنبی جو کسی ملک سے آتا ہے باہر سے آتا ہے تو اس کو لیکلائز کرنے کے لیے اس کو کون کون سے کیسے اس کو اس کی وہاں کی شہریت ملے گی تو وہاں پر کیا پرنسپل کیا روز پڑاوٹ کیے جائیں گے اس کا دیکھیں گے کہ کتنا عرصہ اس نے وہاں سٹیک کیا ہے انڈیڈی طور پر اس طرح سے اس کو انڈیڈیلائز اور نیچرلائز کرنا ہے اس کے ایک حیثیت حاصل ہوگی کہ کسی بچے کو کہنے کے اس کی ناجائز طریقے سے وہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے جس طرح اس کو لیڈیٹیمائز جس کا سٹیٹس اللیڈیٹیمائز ہے اس کو لیڈیٹیمیسی کیسے حاصل ہونی ہے تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے تو اس طرح ہم نے آج ڈسکس کیا ہے یہاں پر کہ جو سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے سوبرنٹی آف پارلیمنٹ ہے یوکی کانسٹیٹوشن میں وہ کس طریقے سے وہاں کی پارلیمنٹ وہاں پر سوپرمیسی رکھتی ہے سوبرن ادارہ تصور کیا جاتا ہے سوبرن ادارہ اس طریقے سے تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ مجتمع ہے ہاؤس آف کومنٹ پر نمبر دو ہاؤس آف لارڈز اور نمبر دی ایک یہ تین چیزیں جاکے بندی ہیں پارلیمنٹ کا سوبرات کے ذریعے میں بھی کلیر ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں اگر لیڈسکشن کرتے ہیں ہاؤس آف کومنٹ میں کوئی بل پاس ہوتا ہے اور اس کے بارے ہاؤس آف لارڈ اس کو پاس کرتا ہے تو اس بل کو جو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے جب تک وہاں کی کوئی اس کو سائن نہیں کرتے جب اس کو سائن کر رہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حیثیت حاصل ہو جاتا ہے اور تمام لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کی جائے گی اور پارلیمنٹ تمام لاز جو ہے وہ بنانے میں ایک اپنا اہم لبرہ عطا کرتی ہے اور اس لاز کو اوپے کرتی ہیں وہاں کی کوٹس ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ جب بھی لیجسلیشن کرے گی تو اس کو سوبرن حیثیت جو ہے وہ اس طریقے سے بھی حاصل ہوگی کہ وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کرے گی اس ریگارڈ پو دی پبلک رائٹس اس ریگارڈ پو دی پرائیویٹ رائٹس ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر لیجسلیشن کی جائے گی اور اس کو ایک سوپر بیسی حاصل ہوگی اور ہم دیکھیں گے اس میں کہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لیجسلیشن ہوگی یہ اپنا قدار آگے جا کے کیسے کانسٹیوشنل اپنا ہے اس میں اور اس میں ہمیں پرنسپلز بھی ڈسکس کیے ہیں ٹھیک ہے کہ کون کون سے پرنسپلز جو ہیں ان کو مدر نظر رکھتے ہوگی جو ہے وہ لیجسلیشن کی جائے گی تو اس میں ہم آگے جو ہے اس کو کنکرور کرتے ہیں کہ دی پارلیمنٹ is the highest authority in England concerning all matters of state کہ highest authority according to UK constitution in England اور یہ تمام matters جو ہے سٹیٹ سے relevant ان کو ان سے concern کر دیا ہے it can enact any law amend any law alter any law or repeal any law یعنی کوئی بھی نیا قانون بنا سکتی ہے کسی بھی قانون میں ترمیم کر سکتی ہے کسی قانون کو ختم کر سکتی ہے اس حوالے سے بھی اس کی سکرمیسی ہے what so ever at any time ٹھیک ہے اس میں the sovereignty of the parliament is theoretically unlimited اس کی جو مقتدری آرہ کا ایک تصور جو ہے parliament کا یہ unlimited ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انگلینڈ کود نیور بی رینٹ برٹ بائی اے پارلیمنٹ کہ پارلیمنٹ ہی وہاں کی مقتدری آرہ ہے اور اس کے ذریعے ہی جو ہے وہاں پر کانون سالی کا ریجسلیٹی پروسس جو ہے اس کو پنکنے کا محبا ملتا ہے اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کمانین ہی اس ٹیٹ میں نافذل عمل ہوتے ہیں اور وہاں کی کورس جو ہے اس کو اوپے کرنے کی بابند ہے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پرسن اپنے پرائیویٹ حیثیت میں ان قوانین کو نہ تو ختم کر سکتا ہے نہ امنٹ کر سکتا ہے نہ آلٹر کر سکتا ہے نہ انیکٹ کر سکتا ہے وہ عام شخص بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے گوانین کو کوئے کرنے کا بابند ہے تو پارلیمنٹ جو ہے ان حرارت میں ایک اس کو سپرمیسی حاصل ہے اس کو سوبرن حیثیت حاصل ہے اس کو سوبرن حیثیت حاصل ہے تینکو 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 تینکو